جب سب چلے گئے تو جبریل آگئے آپ نے فرمایا کیا ہوا خاموش کھڑے تھے کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے اپنے نبی کا مقام دیکھو موت بھی پوچھ کے آتی ہے آپ نے کہا آجائے آپ کی اجازت بچ ملک الموت اندر آئے اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے لے گا آپ بہلی ہستی ہیں میں سلام کر رہا میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا کہنے لے گا آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا تب پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا پھر کہنے لے گا آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہے تو لے آنا رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالوگے گاجین نکالوں گا آپ نے یوں جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو جاؤں یا رہ جاؤں جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں فیصلہ آپ کریں گے یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی آپ نے کہا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری عمت کے ساتھ کیا تھا میرے بچوں کیسے ہیں یہ ساری مائن میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑے گا کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے میرے بعد میری عمت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں جبریل واپس کے موت کا فرشتہ کھڑا ہو گا جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی عمت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا مجھے میرے رب کی خسم جو سن رہا جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے سنو میری بات غور سے اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی مندر خند زیر میں بدل چکے ہوتے میری اور رب کی کوئی رشتے داری نہیں ہے اس عمت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی عمتوں نے کیا لیکن کون ہے جس نے حسابوں کو روکا ہوا وہ میرے نبی کے آنسو میرے نبی کی آنہیں میرے نبی کی دوئیں میرے نبی کی فریادیں میرے نبی کی تڑپ میرے نبی کا رونہ میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا اس نے روک دیا کوئی نبی جاتے ہوئے عمت کے لیے نہیں رویا واحد نبی ہے جو جاتے ہوئے عمت کے لیے روئے میری عمت میری عمت میری عمت